عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں شریف ہومز کی پارک یہ اسٹرون کی پارک بنائی جا رہی ہے یہ ہمارے مالی محمد اقبال کام کر رہے ہیں ساتھ ایک مزدور کھڑے ہیں اور ادھر ہمارے ہیڈ مالی محمد ساجد اقبال صاحب کھڑے ہیں اور یہ پارک کا گیٹ بنایا ہے ہم نے اور یہ ادھر کچھ مختلف اقسام کے پودے لگائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں کھجوریں لگائی گئی ہیں جیسے ریاست مدینہ میں کھجوریں بہت زیادہ ہیں تو ادھر کی لوگ مجھے بہت پسند تھی تو ایسے ہی ہم نے ادھر بھی ایسے ہی بنایا ہے تاکہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر یاد آتا رہے اور محبت میں اضافہ آتا رہے تو ناظرین اکرام یہ ہمارا بیس فٹ کا کراس ہے یہ سڑک ہے اس کے ساتھ پارک کے ساتھ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارک کے ساتھ جیسے فٹ بیری اپتی ہے چلنے کے لیے واق کرنے کے لیے اور یہ پارک یہ جو اس میں دوسری جانب آپ کیاری دیکھ رہے ہیں اس میں پودے لگائیں گے اور اس کیاری کو ہم نے ختم کرنا ہے یہ یہاں پہ فٹ بیری ہم نے بنانی ہے یعنی اس کے چکر لگائے جا سکیں اور اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ایک جیسا کر کے یکجہ کر کے پھر اس میں ہم نے آٹیفیشل جو ہے وہ گھاس لگانی ہے اور اس کو گھاس کو مشین کے ساتھ پھر بنائیں گے اور یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہی یہ گلاب لگائے گئے ہیں ایسے کیاریز میں یہ کیاریز بنا دی گئی ہے یہ کھجور ہے تو ناظرین اکرام شریف اومد کا بہت ہی اچھا کام کیا جا رہا ہے بہت اچھی ڈویلمنٹ کی جا رہی ہے ادھر جن لوگوں نے پلارٹ لے لی ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کو سنگل ریٹ پہ پلارٹ ملے تھے اب ان کے جو ہیں ڈبل سے ترپل ہو چکے ہیں اور ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے یہ توت کے درکھر لگائے گئے ہیں یہ جو کور میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر لگا دی گئی ہے پارک میں پودوں کو پانی دینے کے لیے اور یہ اس کونے میں بھی یہ خجور ہے یہ ہمارے مالی کام کر رہے ہیں محمد اقبال صاحب کوئی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ہم بتا دیتے ہیں بھائیہ تو یہ کونوں کے پودے لگائے گئے ہیں ان کے جو ہے ساتھ یہ ہم نے دیوار بنانی ہے اس لیے ایک ہی جو ہے سیدھی لائن میں یہ لگائے گئے ہیں کونوں کے پودے تاکہ اس کی جو ہے دیوار بن سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدور ہمارے کھڑے ہیں کام کرنے آئے ہیں یہ ہمارے ہیڈ مالی محمد ساجد اقبال صاحب کھڑے ہیں تو یہ ہمارے سیکنڈ مالی محمد اقبال صاحب ہیں تو ان سے چند سوال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پودے جو پودے یہاں پہ لگائے گئے ہیں یہ کتنے دن میں ان کی جڑ نیچے چلی جاتی ہے اور یہ سرسبز ہو جاتے ہیں تو یہ ہم پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم اقبال بھائی اسلام بھے ابو وکر صاحب اور اقبال صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی جان تو یہ جو پودے آپ نے لگائے ہیں یہ کتنے دن میں ان کی نیچے جڑ چلی جاتی ہے اور یہ سرسبز ہو جاتے ہیں ابھی تو یہ بالکل سوکھے ہوئے خوش کی ہی کھڑے ہیں ایک ماہ میں ان کی رونک اور خودصورتی بن جائے گی تو ناظرین کرام آپ نے اقبال صاحب کی بات سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ میں یہ ان کی جڑ نیچے چلی جائے گی اور یہ سرسبز ہو جائیں گے اور ان کی رونک جو ہے دوبالہ ہو جائیں گی تو آپ کو اس مالی کی فیڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً سات آٹھ سال ہو گیا ہے تو ناظرین کرام اس کو آٹھ سال جو ہے اس مالی کی فیڈ میں ہو چکے ہیں ادھر شریف ہومز میں آپ کو کتنے دن ہوئے یا کتنے سال ہو چکے ہیں نوکری ایک سال تو ناظرین کرام اس کو ایک سال جہاں پہ ہو چکا ہے نوکری کے لیے تو ہم انشاءاللہ پوری امید کرتے ہیں کہ یہ پودوں کو اچھی طرح سنبھالیں گے ان کی کیر کریں گے اور پارک کو بھی یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت بنائیں گے تو آج کی اس ٹرانسومیشن سونے رنگ پنجاب دے میں اتنا ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد شریف ہومز پائندہ باد